اسلام علیکم دیسو زرزہ خان سوشل میڈیا پر کل سے میری نظروں کے سامنے سے ایک پوشٹ گزر رہی تھی کہ ماہرہ خان سگھرٹ پیری ہے اس ویڈیو میں تو what's up like deal in it اس پر اتنے عجیب عجیب کومنٹس اور عجیب عجیب تب سے رہے شروع ہو کر اس دنیا میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہر کسی کو اپنی دنیا کی اور دوسرے کی آخرت کی فکر کیوں آئے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور سیکنڈلی وہ کوئی ریلیجیوز پرسنالیٹی نہیں ہے وہ کوئی مذہب کا پرچار نہیں کری تھی کہ آپ اس کو شیم کرنے لگ جائیں اس کو ریفن کرنے لگ جائیں اور اب یہ آپ سوچے ہوں گے کہ میں اس موضوع پر کیوں بات کریں میں اس موضوع پر اس لئے بات کریں کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے plus I am a journalist ہمارا کام ہے کہ ہم سوشل ایشوز پر بات کریں تو اس کو ایک نیوز بنا دیا گیا ہے جو کہ ایک نیوز نہیں ہے کسی کے بھی پرسنل لائف یہ کوئی ایتھکس نہیں ہے یہ کوئی مورل لاؤنج بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی کے پرسنل لائف میں اتنا انوک کر رہے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو ایک پبلک فگر ہے ہاں وہ پبلک فگر ہے لیکن وہ کوئی ریجیوز پرسنالیٹی نہیں ہے وہ ایک ایک اکٹرس ہے اگر وہ سکرین پر آ کر شارو خان کے ساتھ فواد خان کے ساتھ کسی بھی میل ایکٹر کے ساتھ کوئی رومانٹک سین کری ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کمپلیٹلی فائنل لیکن اگر اسی لڑکی نے ایک سگرٹ پی لیا تو اس کو ہم نے بہت بڑی ڈیل بنا دیا کیا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں آپ اپنی ذات کو ٹھیک کریں جو مرد حضرات کھلے آم سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں اور گیاثرنگز میں بیٹھ کے سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں ان کے صرف فپڑے خراب ہو رہے ہیں لیکن اگر وہی کام ایک عورت کر رہے ہیں تو اس کا کردار خراب ہو گئے یہ کہاں کیا انساف ہے اور خواتین کو میں نے دیکھا ہے جو گاؤں کی خواتین بھی ہیں اکثر اوقات بڑی بزرگ خواتین وہ خکا پی رہی ہوتے ہیں کیا ان کی اسپیکٹ کم ہو جاتی ہے بلکل نہیں ہوتی ہے انسان اپنے کام سے جانا جاتا ہے پرسنل لائف میں وہ کیا کر رہے ہیں اس پر بات کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں تو کسی کو شیم کرنے کا کسی کو ڈی فیم کرنے کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کوئی اور طریقہ لگے